دوستو سوشل میڈیا کے بھی کیا ہی کہنے چند روز پہلے ایک خبر دیکھی سوشل میڈیا پہ کسی صحافی کی وال پہ کہ فنان سیاستدان کے اساسوں میں خاطرخہ کمی بہت تاجب ہوا کہ یہ کونسا سیاستدان ہے جو اپنے اساسوں میں کمی چاہتا ہے کیونکہ خاطرخہ کے معنی ہیں مطلوبہ یا خواہش کے مطابق تفصیل پڑھی تو معلوم ہوا کہ ان صاحب کے اساسوں میں اچھی خاصی کمی ہو گئی ہے لیکن اساسوں میں کمی کی کسی خواہش کا ذکر نہیں تھا گویا خبرنویس نے خاطرخہ کی ترقیب کو کافی بہت یا اچھی خاصی کے معنی میں استعمال کیا تھا اب یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کرونا کے حوالے سے کوئی خبر شعب دے کہ کرونا کے مریضوں کی تعداد میں خاطرخہ اضافہ اور یہ خطرہ کوئی خیالی بات نہیں ہے کیونکہ اب تو چشم بددور بعض اخبار نویس سکھا کو سیکھا اور دکھا کو دیکھا لکھنے لگے ہیں گویا جن لوگوں کا عملہ پانچی جماعت کے بچوں سے بھی گیا گزرا ہے وہ ما شاء اللہ اخبارات میں خبریں لکھنے کے کام پر مامور ہیں کچھ وضاحت خاطرخہ کی کرتی جائے خاطر عربی کا لفظ ہے جس کے متعدد مانی سٹین گاس نے بھی اپنی فارسی اور عربی با انگریزی لغت میں درج کیے ہیں مثلا جو بات دل میں آئے وہ خیال جو ذہن میں گزرے دھیان ارادہ طبیعت مزاج ذہن اب خا کو دیکھئے تو فارسی میں ایک مستر ہے خاصتا جس کے معنی ہے چاہنا ویا خاطرخہ کے معنی ہے جس کو دل چاہے طبیعت کو جس کی خواہش ہو جو کہ مطلوب ہو لفظ خا اردو میں لاہقے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے مثلا دل خا یعنی جس چیز کو دل چاہے خیرخہ جو آپ کی خیر چاہے خاطرخہ جس کو طبیعت چاہے قرضخہ جو قرض واپس لینا چاہے عذرخہ جو عذر چاہے یعنی عذر پیش کریں بدخہ جو برا چاہے ویا یہاں خبر میں خاطرخہ کمی کی بجائے واضح کمی یا نمائی کمی لکھنا چاہیے تھا یعنی اضافہ یا کمی خواہش کے مطابق ہو تو اس کو خاطرخہ لکھ سکتے ہیں ورنہ نہیں اگر کسی بری چیز مثلا بیماری یا آفت میں اضافہ ہو تو اسے خاطرخہ کہنا غلط ہے اگر کسی اچھی چیز مثلا دالت یا اساسوں میں کمی ہو جائے تو اسے خاطرخہ کہنا عجیب ہی سمجھا جائے گا ہاں البتہ اگر کسی کا دل چاہ رہا ہو کہ اس کی دالت اتنی حد تک کم ہو جائے اور وہ اتنی ہی کم ہو تب کہا جائے گا کہ ان کی دالت میں خاطرخہ کمی ہو گئی ہے اللہ حولہ اللہ حافظ